اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستیتہ فرمائے آج کا عمل پری موکل کو دیکھنے کا خاص عمل پری موکل کو قید نہ کریں ان سے محبت رکھیں انس رکھیں اور ایک دوستوں کی طرح ایک اپنی فیملی کی طرح کر رہیں تو زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی پریشانی ختم کرتے ہیں آپ کی کوئی دکھ تکلیف ہو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور وہ آپ سے بے حساب محبت رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور جادو کالا علم جنات شیعتین ان سے دور رہیں تعویز گنڈوں سے دور رہیں نقش کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ سات سو چھیاسی کا نقش ہے نقش کا استعمال کریں اللہ کے کلام کے دیئے ہوئے ہنسوں کا استعمال کریں تو یہ بابرکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ایمان سے وہ خارج ہے ٹھیک ہے تو جادو جنات سے دور رہیں بے جا خوف ایک چھوٹی سی بات آپ کا سمجھاؤں گی جن لوگوں کے اوپر جادو ہوتا ہے نا ان کی واضح پہچان سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ خوف صدا رہتے ہیں کبھی ان کے ہاتھ کانتے ہیں کبھی وہ ڈرے ہوتے ہیں کبھی ان کی آنکھیں پھیلی ہوتی ہیں کبھی ان کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں چہرہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو پیلا زرد ہو جاتا ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں اور اکثر وقت جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں یہ تمام صورتِ حال جو ہے وہ اس شخص کی ہے جس پر بہت سخت جادو ہو مغرب کے ٹائم اس کی حالت خراب ہونا یا اثر کے ٹائم حالت خراب ہونا یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس کے پر کس قدر جادو کیا گیا آج اسی کا عمل ہم سیکھتے ہیں پری اور موکل عملیات کا خاص طریقہ کہ پری موکل کو دیکھنے کا کاجل کیسے بنایا جائے نوچندی دوار نیچاند کی جو پہلی دوار آئے گی وہ نوچندی دوار کہلائے گی ٹھیک ہے درود پاک ایک بار بسم اللہ تیتیس بار بسم اللہ کو پڑھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور نماز کی اس میں پبندی کرنی ہے تحجد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو پری موکل کو دیکھنے کا عمل باطنی آنکھ کو دیکھنے کا عمل بتا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ کاجل اتوار کے دن صبح دس سے بارہ بجے کے درمیان تیار کرنا ہے زیتون کا تیل لیں چمبیلی کا تیل زیتون کا تیل دونوں کو لیں ان کو تیل کو کسی دیئے میں یا کسی بھی برطن میں ڈال کر اس کا کاجل بنا لیں کاجل کیسے بنایا جاتا ہے جب آپ دیئے کو جلائیں گے یا جب یہ تیل جلے گا تو جو اس کا دھوان ہوگا وہی کاجل ہے ٹھیک ہے جب آپ کاجل بنا لیں یہ نقش اس کے بارے میں میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گی ٹھیک ہے یہ آپ نے کاجل بنا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے مغریب اثر کا وقت جب ہوگا اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھے رہیں بیٹھے رہنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ جائے نماز پر بیٹھیں گے تو پیارے بہن بھائیو آپ نے بسم اللہ کا ورد شروع کرنا ہے اول آخر دروشیف کے ساتھ تیتیس مرتبہ بسم اللہ اب آپ نے آنکھوں کے اندر یہ کاجل لگا کر بسم اللہ جب پڑھنا شروع کرنے تو پھر آنکھ نہیں کھولنی آنکھیں بند رکھیے گا جو بھی وہاں پر مسلمان آپ کے گھر کے پاس مغرب کے ٹائم جو بھی اللہ کے نیک بندے جو بھی جیسے پری موکیل گزرتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے گزرتے ہوئے ہوا کی طرح گزرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ہی ہوں گے جو بسم اللہ کے ہوں گے اور آپ کو کبھی نقصان بھی نہیں پونچ جائیں گے اگر وہ آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یقین مانی آپ کا گھر با برکت الحمدللہ پیسہ رزق دولت ہر چیز آپ کے گھر میں ضرور آئے گی اب آپ نے جب یہ پری موکیل کو دیکھ لیا تو پھر آپ نے ارکے غلاب سے آنکھیں دھو لینی ہے تھوڑا سا ارکے غلاب اپنی آنکھوں میں ڈالیں آنکھیں صاف ہو جائیں گی یہ تو لگا رہے گا تو اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اور بھی روحانیت انسان کی باطنی آنکھ تھرڈ آئی اوپن ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے تو پھر اس وجہ سے پھر مشکل ہوتی ہے آپ کے لیے یہ تمام ویڈیو صرف جو بہت شوک رکھتے ہیں نا عملیات کا ان کے لیے بتائی جا رہی ہے اب یہ عمل پہلے دن اگر اثر نہیں کرتا تو دوسرے دن کرے تیسرے دن الحمدللہ یہ اثر سے باتنی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ اوپن آئی ہو جاتا ہے آپ کی آنکھ باتنی آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی روحانیت اچھی ہو جاتی ہے اب یہ نقش یہ نقش آپ نے اپنی پاکٹ میں رکھنا ہے اپنی بازو پہ باننا ہے جن لوگوں کو جادو ہے جن لوگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کپ کپی ہو جاتی ہے وہ یہ نقش اپنے پاس رکھیں دولت عزت پیسہ رتبہ مرتبہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑا رہے گا کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگی روحانیت تو آپ کی تیز ہوگی یعنی آپ پری موکل کو تو دیکھ سکیں گے اس نقش کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ پھر بھوکے نہیں سوئیں گے پری موکل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے تیتیس مرتبہ وہ حاضر ہو جائے گا کاجل بھی نہ لگائیں بے شک لیکن وہ حاضر ہو جائیں گے کاجل کو چھپا کر رکھیں بچوں سے دور رکھیں بچوں کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے تو اس چیز سے جنسہ ہے پرہیس کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تمام عملیات جنسی ہیں مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کی طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو لوگوں کو بھی بتائیں ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کرو کر سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ